آپ کی سیت آپ کے ہاتھ میں ہے سیت ایک ڈسکوری ہے اگر آپ اس کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل یوگی حیدر کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست اہباب کے ساتھ شیئر کریں جو ہمارے و نہ کریں معاری بہتے ہیں تمہارے جلدے ہوئے مانسکرائے ہوئے ہمارے 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 دوسری طرف گئے دیکھیں گردہ نیچے کھائیں گئے ٹھو شلڈر اوپر جائیں ٹھوڑا مسکرائیے فور فائیو ٹی بری دیں بری دیں اپنے رائٹ ہاتھ سے اپنی لیفٹ آل بو کو پکڑیں یہ دیکھیا ایسا ہے ہاں جی رائٹ ہاتھ سے لیفٹ آل بو کو پکڑیں چہرہ لیفٹ سائیڈ پہ آل بو کو رائٹ سائیڈ پہ پول کریں گے بری دیں چہرہ لیفٹ سائیڈ تھوڑا سم مسکرائی دیں اور واپس لیفٹ ہاتھ سے رائٹ آل بو کو پکڑیے لیفٹ سائیڈ پہ آل بو کو پول کریں گے فیس رائٹ سائیڈ یہ دیکھئے پول کیجئے ذرا اور واپس دونوں ہاتھ اوپر ذرا سیدھے اوپر اپر سر ٹھیک نہیں ہے ایسا ترہا کر کے ایسا ترہا بندہ جیسا پہتا نہیں اکڑے ہوں بے جس ہم پورا سیدھا کریں ایسا لیبریٹ کریں باڈی کو اوکے نائس آر سٹریچ کریں سارا جسم کھلے آپ کا رائٹ ہاتھ سے ذرا لیفٹ ہاتھ کی کلائی کو پکڑیے خوبصورتی سے کام کریں اور لیفٹ آل بو بینڈ کریں سر کے پچھلے اسے سے آئیے ذرا رائٹ سائیڈ پہ سجد پاسے جگھتے چلے جائے رائٹ سائیڈ پہ بینڈ اور فیس لیفٹ سائیڈ پہ اوپر جائے اور بہر اوپر جائے نا اور آپ کی رائٹ آل بو نیچے لگے آگے اور یہ فیس آب اور بہر پاس دونوں ہاتھ اوپر بکار مباش کچھ کیا کر کچھ نہ کچھ تو کیا کر روز ایکسرسائز ہی کیا کر یہ فارسی میں کہتے ہیں بکار مباش بکار مت رو بندہ ویلہ ہو گیا بکار ہو گیا کی نکمہ ہو گیا کہنے داکٹر ہی سارا کچھ کرن پیر صاحب ہی کرن حکیل ہی کچھ کر دے فکی دے دے ہر بندوں نے اپنی واپس آئی ہے آپ نے سیگمنٹ فرائیڈ کا نام سنا ہوگا فرائیڈ بابای نفسیات اس کو کہتے ہیں نام سنے جی آپ نے ڈاکٹر حضر آپ کو بڑا پتا ہے جی وہ کیا کہتا ہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں بڑا ہوشیار ہے اپنے آپ کو دوسروں کو تو وہ دھوکہ دیتے ہی ہے اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دیتا ہے وہ کہتا ہے بچپن میں بچہ چھوٹی عمر میں بچہ جب اسے دودھ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ انگوٹھا اپنے موں میں ڈال لیتا ہے حالانکہ انگوٹھے میں سے دودھ کوئی نہیں مل رہا لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس میں دودھ ہے انسان نے اسی طرح کئی قسم کی چوسنیاں کئی قسم کی انگوٹھے موں میں لیے ہوئے ہیں کسی بابا کوئی بابا اس نے رکھا ہوا ہے کوئی ڈاکٹر اس نے رکھا ہوا ہے ہوندہ ہوندہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو صرف وہی دھوکہ آپ نے آپ کو دیے چلے جا رہے ہو کیا اس طرح ہوئی دا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ کچھ کرو گے نہیں تو ہو گئی کچھ نہیں لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے کوئی بابا پال لیتے ہیں کوئی نہ کوئی پیر پال لیتے ہیں ڈاکٹر رکھ لیا ریکٹیکل لائف میں آجائیں دونوں ہاتھ وانس اگن آپ ہان جی پریکٹیکل کام ہو گرڈ اوپر سٹیچ کیجئے نو ہول یور رائٹ کلائی ویڈیو لیفٹ ہینڈ نو برید این برید اوٹ پہ بینٹ ویڈیو لیف سائیڈ آئیے ذرا آپ کی لیفت نیچے لگے اور لیفٹ ہیڈو چیرہ اوپر جائے رائٹ سائیڈ پہ ییس اکے واپا ہاں دونوں آجرہ پھیلائیے جی پھیلائیے نظرہ پیچھے چیسٹ کھلے ہاں جب نہیں کریں گے یہ کام تو بائی پاس دل کی پرابلم پھر پتہ نہیں دل کے کیا کیا مسائل ہوں گے یہ سٹیچ کریں گے تو باہر سے بھی مسلز آپ کے کھلیں گے اندر آپ کا دل کھلے گا پھر پھرے کھلیں گے آپ رائٹ سائیڈ پہ ٹرن ہوں گے اسی پوزیشن میں برید این یہ دیکھئے اور بازو پیچھے کھینچے اور برید اوٹ پہ واپا لیف سائیڈ پہ ٹرنے کریں گے برید این دونوں بازو آپ اوٹ سٹیچ کریں اور ییس واپا ہاں درہ پیچھے اپنے کندوں کو فیل کریں کیا سینسیشن ہے باڈی الائن ہونی چاہیے سیدھی ہونی چاہیے یہ بینکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ ڈیسک جاب کرنے والے لوگ سب کی الائنمنٹ اوٹ ہے سب ٹیڑے میڑے ہو گئے ہیں پیٹ نکلے ہیں آگے کی طرف جھکے ہوئے ہیں ریڈ کی ہڈی گول ہو چکی ہے اپنی گاڑی کی الائنمنٹ کی بڑی فکر ہے کیونکہ اس پر اوپر پچاس لاکھ رپیہ میند کر کے بندے نے وہ خرید دی ہے یہ جسم اللہ نے مفت میں دے دیا اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی اس کی فکر کریں اس کو الائن کریں اس کو سٹریٹ کریں واہ کیوں ہڈید ہوگا یہاں لےٹسٹر ڈیسک جو ہڈید ہو واہن مسکلہ یے بھی واہن مسکلہ یے بھی واہن مسکلہ یے بھرہ واہن مسکلہ یا پھرہ اور فور فائیو سیکس ایسے بیٹھو جس طرح ہم ایسے پھول کھلا ہوتا ہے دکھ پاس نہ آئے یہ جو ہے نا اتنا ایریا جس میں آپ بیٹھے ہو یہ اس ارث پلینٹ کا سب سے خوبصورت جگہ بن جائے اس پوری دھرتی کا فرشتے اوپر سے کہیں کتنے پیارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور روجِ آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے تو اوپر والے کہیں یہ جو ٹوٹا ہوا ہے یہ تو چاند بن رہا ہے تھا تو یہ تارے کا ایک ٹکڑا چاند بن رہا ہے کامل ہو رہا ہے اور روجِ آدمِ خاکی سے یہ اقبال کا شیر ہے اقبال کہتا ہے کہ جب انسان اپنے اوپر کام کرتا ہے اور روجِ آدمِ خاکی سے تو اس کا اتنا عروج ہوتا ہے انسان کا خاکی انسان کا انجم سہمے جاتے ہیں اوپر کی مخلوقات تارے فرشتے جنات وہ سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ کہ یہ جو ٹوٹا ہوا تارہ ہے زمین کے اوپر مہ کامل پورا چاند نہ بن جائے فل مون نہ بن جائے تو آپ کو بننا ہے فل مون بننا ہے آپ نے اپنے آپ کو گروہ کرنا ہے دی بری دیں بری دار تھوڑا مسکرا کے بیٹھیں ہاں آپ اس زمین کی سب سے بہترین مخلوق ہو سب سے پیارے لوگ ہو ہمارے پاس سب سے پیارا میسج ہے ہمارے پاس اس کائنات کی اندر سب سے پیارا محبت والا رحمت للعالمین کا میسج ہے ہم سب کے لئے رحمت بن جائیں ہم سب کے لئے محبت بن جائیں سب کے لئے ہم پیار بن جائیں آئیے جی سب لوگ ابھی وجر آسنا میں بیٹھ جائیں یہ دیکھیں ہاں ہوگی جو وانس اگن ڈی بری دیں بری دار تھوڑی دیر ایسے بیٹھ جائیں بڑا پیارا پوسچر ہے یہ وانس اگن ڈی بری دیں آنکھ بند کر کے بیٹھیں تھوڑی دیر ایس پوسچر میں آنکھ بند ہے وانس اگن ڈی بری دیں بری دار جو انسان لائف میں گروہ نہیں کرتا وہ اس موقع کو زائع کر دیتا ہے وکہ جو دونوں ہاتھ سامنے لیا ہیں یہ دیکھیں فور پہ آ جائیں اور رائٹ لیک بیک سے آپ ہاں ہاں سٹریچ کرو نا پیچھے سے اور اور اب آپ نے آج رائٹ لیک کو گھمانا ہے یہاں پر یہ دیکھیں وان بہی اوپر دیکھیں میری طرح دیکھیں ٹو فیس اوپر ٹھری فور ٹھائیو نا اوپر رون پڑھ اپنا ہے وان ٹھو ٹھری فور فائی باس نا لیف لگ بیک سے آپ ایسی کونہ درہ سٹریچ کرو نا ایسی ترہا جسم ہونا چاہے دے لچک دار ساری گل لچک دیئے اوکے نا گھمائی جیسیم کو ایسی کونہ درہ جسم کو لیک کو وان ٹھو ٹھری گمائی جیسیم فور فائیو دوسری طرف جیب وان ٹھو ٹھری بیگ رون فور فائیو اور چائل پوسٹر میں پیچھے چلے جائیں گھٹنے تھوڑے وائٹ کریں آپ کا پیٹ جو ہے وہ گھٹنوں کی بجائے درمیان میں ہونا چاہیے فری ہونا چاہیے اب یہاں پر وزن پیچھے بھی ڈالیں ہاتھ ہاتھ جو ہیں یہ دیکھیں فول ہاتھ سٹریچ کریں انگلیوں میں فاصلہ ہونا چاہیے پنجے پورے کھول کے میٹ کی اوپر رکھیں اور اپنے جوہ کو کھولیں جب نہ کھولیں اور مقاتل آپ کا پیچھے ڈالیں ہاتھ ڈالیں fraction ًّawa ہاتھ اتتے ہیں اور فیس آب جی دونو آتھ فری کیجئے ہو نوٹی بریدہ بریدہ پھر ایک بار دونو آج یہاں اب یہاں سے سویپ کرتے ہو جائیں گے بریدیں فیس آب ہاں فیس آب رائٹ شولدرز درہ پیچھے دیکھیں کھولو نا ذرا جسم نو اور کھوم کے دیکھئے لیف شولڈر ذرا پیچھے دیکھئے جو لوگ نہیں آئے وہ جتنا کام ہو سکتا ہے اتنا کریں اوکے فور پہ اگین یہ فور پہ آنا ہے جی فور پہ اگین رائٹ لگ بیک سے آپ آپ اور آپ در آنکھیں زور سے کھولیں نا اور لیفٹ آب سامنے آپ لیفٹ بازو آگے کھینچئے اور رائٹ لگ پیچھے کھینچئے الائن کریں باڈی کو باڈی ذرا صدہ پدرہ کرو الائنمنٹ آب باڈی ہاتھ اوپر آپ لیفٹ ہاتھ پیچھے لے جائیے اور اپنا پونٹ پکڑے نا ذرا تھوڑا مسکراؤں بھی اور اوکے فیس آب اور مسکرائیے فیس آب اور سوچ کریں بازو آئیے لیک کو فیس آب اوکے واپس لو لیفٹ لیک بیک شاہ کوئی نمے نمے بندی آئے نے کابو آگے نا جنہا ہو سکتا ہونا کرو لیفٹ لیپ بیک شاہب اور رائٹ آت سامنے آگے بازو آگے اور لیک پیچھے اور رائٹ آت پیچھے لے جائیے ذرا پیچھے سے اوپر ہاتھ سے پہنے ہی پہن سے آگے رکھیں جیے فیس آب اور اور فیس آب اوکے واپس کر کتن والتو تیان کڑے نا ویلی رو کر کار کڑے آج کاروچ نمی کپا کڑے یہ بلے شاہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ لائف میں سٹک مت ہو جاؤ ٹنل ویجن مت ہو جاؤ نئی سوچیں نئے راہ نئے راستوں کو تلاش کریں کر کتن والتو تیان کڑے جے داج ویہونی جائیں گی وہ پہلے لڑکیوں کی جب شادی ہوتی تھی تو ایک تیاری ہوتی تھی جہیز کی وہ ویلنا وہ کیا سوری چرخہ چرخے کے اوپر وہ کپڑا تیار کرتی تھی وہ سوتر تیار ہوتا تھا وہ دھاگا تیار ہوتا تھا اس سے پھر آگے کپڑا بنتا تھا بستر بنتے تھے کر کتن والتو تیان کڑے کر کتن وال نا ویلی رو کر کار کڑے فارغ مت بیٹھو کچھ کام کرو زندگی کو خوبصورت بناو آج کاروچ نمی کپا کڑے آج تیرے پاس تازہ تازہ کپاس ہے تو جب جب ویلنا ڈا کڑے تو جب جب چرخہ ڈا کڑے ہمیں یعنی جلدی جلدی چرخہ وہ لو وہ ویلنا چرخہ اس پہ کام ہوتا ہے پہلے ویلنے میں سے کپاس کو نکالا جاتا ہے اس میں سے جو پیوے ہوتے ہیں بیج ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں کپاس باقی بات جاتی ہے پھر اس کپاس کو چرخے پر لے کر آتے ہیں اور چرخے سے وہ سوتر تیار ہوتا ہے اس سوتر سے پھر گوھوں کا وہ جولاہا وہ کپڑا بن بنتا ہے لیکن دھاگا تو اسے آپ نہیں دینا ہوتا ہے آج کاروچ نمی کپا کڑے تو چھب چھب چرخہ ڈا کڑے جے داج ویہونی جائیں گی تے کسی دی اکھنا بھائیں گی اور اگر تو سسرال میں بغیر کسی جہیز کے چلی گئی بغیر کپڑے کے تیرے پاس اچھا سامان نہیں ہوگا تو تجھے تیرے سسرال والے پسند نہیں کریں گے تیرے ناردیاں داج رنگائے نہیں انہاں سوے سالو پائے نہیں یعنی جو تیرے ساتھ کی سہلیاں ہیں انہوں نے اپنا داج رنگ لیا تیار کر لیا اور انہوں نے لال کپڑے پہن لیے مطلب اس دنیا کے اندر کتنے اللہ والے ہوئے درویش ہوئے جنہوں نے عرفان کو پا لیا اے انسان توں کیوں باقی ہے تجھے بھی علم و عرفان کے سمندر کے اندر گوتا لگانا ہے تجھے بھی سوا سالو پہننا ہے تجھے بھی زندگی کو ٹرانس فارم کرنا ہے نو اگین ڈی بری دے بری دار سب لوگ دونوں ہاتھ سامنے لے کر اے نا گو فائد ڈون وڈار سٹرچ کریں باڈی کو ہاں مزے سے ذرا باڈی پیچھے جائے اپر بیک ڈون جائے اور اپر بیک کا مطلب ہے آپ کے سینے کا پچھلا حصہ وہ نیچے جائے اور اوکی نو بری دین اپور فیسنگ اپور ہاں جی گھٹنے زمین سے اوپر ہے ہاتھوں اور پاؤں پر وزن میری طرف دیکھئے ذرا تھڑا مسکرہ ہوئی ہاں سائیڈ ہاں ایتھے مسکرہ ہوئی مزا ہونا نا ہے ہاں اڈی تھلے لگیے سجی اوکی نو رائٹ اینڈ آف اوکی اوپر ہاتھ کو دیکھئے اور اوکی 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 باپا گو فائدہ انوڈار ہو گھٹ ہاں بدل کے رکھ دیاں دے زندگی نو اے سوچو اے سوچ کے رکھو دروازہ اس کے لئے کھلتا ہے دوستو جو دروازہ ناک کرتا ہے اللہ کا فضل اور کرم تلاش کرنا پڑتا ہے آپ صبح آئے ہو اس کی رحمتیں سمیٹنے کے لئے وانس گین اپورڈ فیسنگ ہاں اپورڈ مسکرہ ہونا تھوڑا دیا ہو گوڑ فیس اپ لیفت میں باہر اور لیفت اینڈار اوپر دیکھئے ذرا آٹھ کو اور مسکرہ آئیے بھی تھوڑا سا اور اور چھٹی نہیں ہے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا آپ کو چھٹی نہیں ملے گی کیونکہ آپ کام کرنے والے لوگ ہو مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اوکے جی رائٹ لگ بیک سے آپ لیفت یار رائٹ لگ اور گوڑا سیدھا کرو گھٹنا سیدھا کرتے ہوئے پون سیدھا کرتے ہوئے آپ اور موسکراتے ہوئے اور آپ اور آپ آپ اور رائٹ پونک اٹھا کر دونے ہاتھوں کے درمیان پیچھے سے کھڑے ہو جاؤ ہاں جی صدا گوڑا بینڈ بینڈ کرو اور اور دونے ہاتھ اوپر یایس اور آگے والے گھٹنا بینڈ ہے اور اوپر سے دیکھ پہ جائیں اور بینڈ کریں آگے والے گھٹنا اور اوکے واپر اور اگین گو فارڈوں میں ڈھاک اوکے اور سٹریچ اور بیک پہ جائیے لیف یار لیف لیگ آف لیف لیگ آف سٹریچ کیجئے اوپر اور لیف پون سیدھا گھٹنا سیدھا ہو جائے سار اتنا کہ نیچے لگنے لگے میٹ کور اور لیف پون اٹھا کے دونوں ہاتھوں کے درمیان پیچھے کھڑے ہو جائے مسکران نہیں رہو اور 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 نیچے دونوں ہاتھ اوپر اور اوپر اور اوپر اور ییس درمیان مسجا ہیے نیچے اور اوکے دونوں ہاتھ واپاس اگین گو فارڈوں میں ڈاک نو بریدین آپ پور فیسنگ اوکے گوڑے جمین تے اور میری طرف فیس کر کے بیانچو اوکے دو چھوڑے بریدین آنکھیں بند کریں جسم کو ٹھیلا چھوڑ دیں دوستو یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ آپ کو نرم کر دیتی ہیں پورا جسم نرم ہو جاتا ہے آپ کی باڈی کے جو مختلف اندرونی اور بیرونی آرگنز ہیں ان پہ جو پریشرز ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں اور آپ نیچر کے ساتھ آسانی کے ساتھ کنیکٹ کر پاتے ہیں رابطے میں آ جاتے ہیں جیسے کوئی پتھر سو سال بھی پانی میں پڑا رہا ہے تو پانی اس کے اندر نہیں آ پائے گا پانی کا کوئی قصور نہیں ہے پتھر کی سختی پانی کو روکے ہے سیم ایسے جو انسان سخت ہوگا جس کی باڈی سخت ہوگی جس کا رویہ سخت ہوگا جس کا مائنڈ سخت ہوگا جس کی آدات سخت ہوں گی تو ہمارے آس پاس جو یونیورسل فورس ہے جو وائٹل فورس ہے جو انرجی ہے اس کے ساتھ وہ انسان رابطہ نہیں کر پائے گا وہ کنیکٹ نہیں ہو پائے گا نرمی ہمیں اس کائنات کی اس مرکز کے ساتھ اس اندرونی انرجی کے ساتھ جوڑتی ہے ہم جوڑی ہی جاتے ہیں تو نرمی ہی سخت ہے اب نرم ہوتے چلے جائیں سخت کو کہیں سے لانا نہیں پڑے گا سخت آ ہی جائے گی پتھر جب نرم ہو جائے تو پانی کو لانا نہیں پڑتا پانی پتھر کے اندر سما ہی جائے گا صرف نرمی نرمی اور نرمی چاہیے ڈی بری دین ٹائٹ نہ تنا بند کیجئے فیس اوپر کیجئے لیفٹ سائٹ سے بری دیں گے رک جائیے لیفٹ سائٹ بند کیجئے رائٹ سائٹ سے رک جائیے ہماری زندگی پیار سے محبت سے خوشیوں سے اور امن سے بھرے آج کے سیشن میں جو لوگ آئے ہیں سب پر اللہ کا فضل اور کرم ہو جی دونوں ہاتھوں کو رکڑیں گے اور اپنے فیس پر دونوں ہاتھوں کو پھر لیں سینک جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ